ارنگ آباد نیوز شہر میں بھی بہت سے بزرگان دین اولیاء اکرام یہاں پر مطفن ہے دفن ہے یہاں پر جو ان کے روزوں کے یہاں پر بہت دھوم دھام سے سندل اور عرص وغیرہ منایا جاتا ہے ہمارے ساتھ میں یہاں رفیق مزاور صاحب جو خلاباد سے ہی ہے اور رفیق سر کا پھولوں کا دکان بھی ہے یہاں پر اور جو 21 خاجہ 22 خاجہ رحمت اللہ علیہ کی دروہ ہے وہاں پر بھی فردوس فول سینٹر بول کے رفیق سر کی موجود ہے رفیق سر سے پوچھتے ہیں رفیق سر ہمارے چینل پر آپ کو سواگت ہے اور ابھی جو حضرت زرزر بخز سندل مبارک منایا جا رہا ہے کتنے سالہ نہ سندل مبارک کے اس بارے میں بتائے دیکھیں 737 ارص منایا جا رہا ہے اور الحمدللہ آنے والے زہرین کے لیے ہم نے بہت سارا انتظام جو تو کر رکھا ہے ہماری درگاہ کمیٹی نے بہت سارا انتظام کر رکھا ہے یہاں پر پانی کا بندوبس ہے ساپ تو شفا پانی پینے کے لیے ایک دم انتظام کر کے رکھا ہے پارکنگ کا انتظام کر کے رکھا ہے ہندو مسلم ایک تا کی تہذیب یہاں پر ہے اور ہم سارے لوگ خوددامین جتنے بھی ہے سارے لوگ جو ہے تو درگاہ ارص کے لیے جو تو انتظامات کے لیے سارے لوگ ایک جگہ ہو کر جو تو پور انتظامات کرتے ہیں رفیق سار ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں خودداما شریف میں ظاہرین جو بہار سے آئیں گے ان کے سہولت کے لیے کیا کیا انتظامات رہیں گے تو ابھی جو بہار سے ظاہرین آتے ہیں جیسا کہ ممبئی سے آتے ہیں پونہ خاص کر کے مالگوں کے بھی احمد نگر پربنی سے بھی لوگ آتے ہیں تو جو ظاہرین یہاں پر آئیں گے تو ان کے سہولت کے لیے جہاں پارکنگ وغیرہ نظم ہے گیا اور پانی وغیرہ جو سڑکے وغیرہ ہے اور ٹھہرنے کے لیے یہاں کچھ انتظامات ہے الحمدللہ ہماری درگاہ کمیٹی خوددامین کی طرف سے ہمارے پاس میں یہاں حضرت خاجہ برحان الدین غریب کے پاس میں گیسٹ آز بناوا ہے اور زرزری بخش دولہ کے نام سے ایک جو ہے تو بڑکیالی کے اندر گیسٹ آز بناوا ہے وہاں پر تمام زیارین جو ہے تو آکے جو باہر سے آتے بومبی سے وغیرہ سے ادھر سے وہاں پر آکے رکھتے ہیں اور ہماری دونوں درگاہوں کے اندر ماشاءاللہ اتنی بہت ساری جگہ ہے کہ پورے لوگ جو ہے تو آرام سے جو ہے تو دو تین دن جو ہے تو آرام سے جو تو رکھ سکتے ہیں میرے نام محمد رفیق زرزری زرباق دولہ رحمت اللہ علیکم اور آپ کی خاجے کی دکان ہے یہاں پر تو آپ کی دکان کا نام بولی ہے اور لوگوں کو سمجھتے نہیں کہ خاجے بنتے ایسے اُس بارے مطلب تفصیل بتا ہے دکان کا نام روزہ دربار خاجہ سینٹر صدا بہار نام ہے پورا سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے دکان کا نام روزہ دربار ہے کتنے سال پرانی دکان ہے آپ یہ ہمارے باپ دادا سے چلتے آ رہی ہے ابھی میرے کوئی چالی سے پیتالیس سال ہو رہے تو میرے والی صاحب کو جو ہے تو اسی سال تک کہ انہوں نے کام کرے یہاں پر خاجے کا ان کے والی صاحب نے بھی ایشہ ہی کرتے پیڑا مپیڑی سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے پاس میں جو ہے تو خوے کا خاجہ ہے اسپیشل خاجہ ہے اور خوے کا ہے نمکین خاجہ ہے اور ڈبل شکر کا خاجہ ہے خاجہ جو ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ خاجہ بنتا کیسے ہے اس بارے میں تفصیلات بتا ہے تفصیل ایسی ایک خاجے بنانے کی کہ پہلے ہمارے پھر جو ہے تو پورا روٹی کے طرح بھیل لینے کا اور اس کے اوپر گھی لگا کے مساج کرنے کا اس کی تب جائے کہ اس کو رول کرنے کے بعد میں اس کے پیڑے کٹے رول کرنے کے بعد میں خاجے کے مپ کا جو ہے تو اس ٹیپ میں کٹنگ ہوتی خاجے کی تب جائے کہ خاجہ بنتا ہے جو باہر سے ظاہرین آتے ہیں یہاں پر وہ خاجے وغیرہ کا ریٹ کم زیادہ ہوتا ہے اس مرتبہ اس سال کیسا ریٹ بکھر ہے اس وقت بھی اور اسی سے لیں گا کم زیادہ ہوتے رہے گا کم زیادہ ہوتے رہے گا اس کا ریٹ ہے تک کم زیادہ گھی اگر کم ہوتا زیادہ ہوتا تب ہی جو ہے تو گھی کیا ریٹ ہے یہ سال خاجہ خاجہ کا ریٹ یہ سال دو سو روپے ہے خوے کا خاجہ کا ریٹ جو ہے تو پانچ سو روپے کیلو ہے اور ڈبل شکر کا ایک سو ساٹھ ہے اور زیادہ شکر کا گھر لیے تو وہ ایک سو بیس روپے ہے آپ خلدہ باٹ کے اندر ہروش میں لگاتے ہیں تو ہر ہروش جب ہوتا ہے تو وہاں بھی جائے لگاتے ہیں ہاں ہم جو ہے تو بہت دور دور جاتے تھے پہلے خاجے کو کوئی ہر گاؤں میں جاتے تھے تو کوئی پہچھانتا جیتا خاجہ کیا ہے اب الحمدللہ ہر عجمی پہچھانے لگ گیا ہے ہمارے والی صاحب جو ہے تو وائجاپور شرامپور یولا ناسی بیونڈی ایسا ہر جگہ جاتے تھے سیلانی یہ سارے گاؤں میں جو ہے تو جا کے بیچتے تھے سر چلتے چلتے آخری سوال آپ سے اتنا بڑا اسٹھول لگایا ہے خاجے کی دکان کا تو کتنے کاریگر ہیں آپ کی بڑا سر کتنے لوگ جلے ہوئے اس کاریگر ہیں میرے پاس جو ہے تو تقریباً بیس سے لوگ ہیں بیس پندرہ لوگ بیس سے پچیس لوگ ہیں اس میں جو ہے تو میرے پاس میں خاجے کا بھی ہے اور سون ہلوے کا بھی دھندہ ہے عجمیر کی جو میڈہی ہے اس کا بھی دھندہ چالو گئے ہمیں آپ کا نام بول دیجئے آپ کی دکان کہاں پر ہے اس کا لوکیشن بتا دیجئے میری دکان درگا کے ایگزٹ سامنے ہیں روزہ دربار خاجہ سینٹر آپ کا نام بول دیجئے میرا نام محمد عریف پیار محمد میرے والی صاحب کا نام